پلکوں پہ تھا لرزاں دل دربارے رسالت میں پلکوں پہ تھا لرزاں دل دربارے رسالت میں آسان ہوئی ہر مشکل دربارے رسالت میں آسان ہوئی ہر مشکل دربارے رسالت میں پلکوں پہ تھا لرزاں دل احساس ندامت سے تھی روح بھی لرزی دار احساس ندامت سے تھی روح بھی لرزی دار جب پیش ہوا سائل دربارے رسالت میں جب پیش ہوا سائل دربارے رسالت میں پلکوں پہ دربارے رسالت میں پلکوں پہ پلکوں پہ پلکوں پہ پلکوں پہ لرزو دربارے رسالت میں کنم پہ پلکوں پہ دو اور خوتیں ایک ظاہر یونک بات ہیں تو پہلے سلوٹ اس کال سے باطن کیلئے کیا رہنمائی لے سکتے ہیں؟ حاصل میں صحابہ اکمان جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن کا عدد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور محبت کی وجہ سے خاص ہونا بات ہے اور وہ قرآن کے ظاہر کے علاوہ قرآن کے باطن کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور قرآن کے باطن کو سمجھنا ہی اگر دیکھا جائے تو ان میں لدنی کا ایک حصہ ہے آپ مولا کائنات حضرت علی فرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک ظاہر اور نوبت ہے اب صحابہ اکمان پر وہ بات میں کوئی ثابت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے کہ مومن کے اطراسہ سے رہو کہ وہ اللہ کے نور سے رہو اچھا اب یہ بات کہنا کہ قرآن سے میں سمجھ لوں گا تو یہ اسی حصے کے قریب ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں خوشی اور قریب ہے جو اس میں نہ ہو اچھا علم العدیان وہ بڑا کیوں کہا گیا ہے پہلے نمبر پر علم العدیان ہے اور دوسرے نمبر پر علم العدیان ہے علم العدیان پہلے نمبر پر اسی لیے ہے کہ اس کے باطن کی وجہ سے اس کا ظاہر جو ہے وہ لوگوں کو جینے کا طریقہ سکاتا ہے علم العدیان کا اور دنیا میں رہنے کے قواعد اور زوابع کی تفریق کرتا ہے لیکن اس کا جو باطن ہے علم العدیان کا دوسرا حصہ جو ہے وہ روحانیت پر مبنی ہے اس کے مورد پر اس کے مورد میں سے ایک حصہ علم العدنی بھی ہے اب عالم بنزہ کا یہ ہے عالم رویہ کا یہ ہے عالم ملکت کا یہ ہے جبروت کا یہ ہے لاہود کا یہ ہے وہ سارے کے سارے علوم جو ہیں وہ عقم العدیان میں ہیں اب وہ لوگ جو اس کے ظاہر پہ ہیں جو اس کے ظاہر پہ ہیں وہ مخلوق کو مخلوق تک لے جاتے ہیں کہ سبھان اللہ لیکن اس کے واررنٹ پر ہیں اس کے باطن پر ہیں وہ مخلوق کو خدا تک لے گئے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ جو تھے حضرت اللہ وہ اس کے ظاہر اور باطن دونوں کا جو اس کے باطن وہ سمجھتا ہے وہ ہر طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے سبحان اللہ کیونکہ وہی اصل میں خلیقات الفیل آرد ہے جتنے بھی ظاہر ہیں وہ اذباب بھونتے ہیں جتنے بھی ظاہر ہیں وہ اذباب بھونتے ہیں ہے نہیں یہ بات ہے اب کیا ہوتا ہے کہ دین کا ظاہر جو ہے وہ مخلوق کو مخلوق تک پچھاتا ہے کیونکہ ظاہر اس کا ہے ہی مخلوق کے لئے باطن عام کے لئے نہیں ہے وہ خواز کے لئے ہیں اس لئے اس کے باطن کو ظاہر نہیں کیا ہے کہ یہ ان کے لئے ہے نہیں ہے ہاں باطن کی جب ظاہر کی جب محراج ہاں سے لوتی ہے یعنی کہ وہ جب ظاہر کے نکتہ کمال کو پہنچتا ہے تو پھر باطن اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ باطن کی طرف پر اٹھنا ہے اور جب تک وہ ظاہر کی محراج کو نہیں پہنچتا ہے نکتہ کمال کو نہیں پہنچتا ہے باطن سے انکار کرتا ہے اس لئے علماء ظاہر جو ہیں وہ ظاہر پر یہ اکھڑپا کرتا ہے بس تک ظاہری کتابیں اگر پڑھ لیئے بس وہ سمجھتے ہیں یہ سارا علماء ہے یہی سارا علم ہے لہذا اب وہ چونکہ اسی لئے یہ علمک کتاب ہی نہیں ہے کتاب کا علم جو ہے وہ تین حصوں پر ہے پہلا حصہ اس کا ظاہری شریعت کے اور قرآن کے حقام دلی ہے دوسرا اجماع اور تیسری منطب وہ ظاہر پر جو وہ کرتے ہیں تاویل تیسرا حصہ ہوگا ہے تاویل کے نتیہ یہ ہوتا ہے دو حصے ایسے ہیں جس پر رد ہوتا ہے تیسرے پر رد نہیں ہو سکتا پہلے پر کیونکہ جو حصہ شریعت اور قرآن کے حقام کے مطابق اس پر کوئی رد نہیں کر سکتا جو کرے گا قابل ہو جائے گا وہ حرف آخر ہے وہ حرف آخر ہے بالکل اسی پر اجماع ہوگا اجماع میں یہ ہے کہ سب متفق نہیں ہوں جس کا زیادہ اجماع ہو جائے گا اس بات پر فیصلہ ہو جائے گا تیسرا منطق ہے دلیل ہے اب وہ ہر دلیل کا ایک رد اب جس کو رد کرنا نہیں آتا وہ دلیل مان لیتا ہے جس کو رد کرنا آتا ہے وہ دلیل نہیں مان لیتا یہ ظاہری ہے اور اس کا سب کا تعلق خلق سے ہے مخلوق سے ہے اب وہ ظاہری منطق کے کمال کو یا ظاہری کتابوں کے پڑھنے جو زیادہ پڑھنے کو علم سمجھتے ہیں جبکہ وہ ساری کی ساری ایک معلومات ہیں جو قرآن اور حدیث کی ظاہر سے لیا گیا ہے یہ علم نہیں ہے پھر اس سب کے سب معلومات ہیں علم تو اس کا باطن ہے قرآن اور حدیث میں جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ اب یہاں تمہارے قصف کا کوئی تعلق نہیں رہا برنہ وہ یہ کہتا کہ بھئی جو جتنا قصف کرے گا انہیں لے گا جیسے کہ اس نے کہا کہ جو قصف کرتا ہے جس کی صحیح کرتا ہے وہ وہ پاتا ہے تو وہ علم جو ہے وہ فضل ربی سے ہے وہ عمل سے نہیں ہے مگر وہ علم عمل کا کمال ہے جب عمل اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو پھر اس پر وہ اسرار کھلتے ہیں لیکن جب تک ظاہری علم اپنے کمال کو نہیں پہنچتا جب تک ان پر وہ اسرار نہیں کھولتا اب کمال کیا ہے؟ ظاہری علم کا ظاہری علم کا کمال زیادہ کتابیں پڑھ لینے سے نہیں ہوتا حاضر کتاب منزل کی رہا دکھا دیئے مگر منزل نہیں ہے اس میں منزل کی نشانی آئے لیکن منزل نہیں ہے منزل ظاہری علم کی جو ہے نا وہ باطن تک پہنچتا ہے دیکھو ظاہری تعالت نہیں ہو سکتی کبھی بھی جب تک باطنی نہ ہو مثال کا طور پر باطنی تعالت ایسے ہوتی ہے کہ کافر کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے تو پھر وہ تعالت متاہر ہوتا ہے حسن کے بعد اگر وہ کلمہ پڑھے بغیر پورا سمندر سے نھا لے مگر پاک نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہری تعالت باطنی تعالت کا بغیر نہیں ہے تو ظاہری علوم بھی مرتبہ کمال کو نہیں پہنچتا جب تک کہ اس کا باطن مصطابر عالم نہ ہو جائے اب ہمیں جو کچھ ظاہری کتابوں میں ملتا ہے جو ظاہر میں ملتا ہے وہ ظاہری علوم ہیں اور ان تمام علوم کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ علم خلقہ ہے معلومات خلقہ ہے تو وہ خلق سے لے گئے خلق تک پہنچتے ہیں وہ کبھی خالق تک نہیں پہنچے گئے اور جس کا نتیجہ خلق کی موتاجگی یہ رہتی ہے وہ خلق کا ہی موتاج رہے گا اور وہ کچھ سب کچھ خلق سے چاہے گا کہ خلق کی اس کو عزت دے خلق کی اس کو ضلیل کریں خلق کی اس کی عائدت روائی کریں خلق کی اس کا سب کچھ کریں وہ کبھی خدا تک نہیں پہنچے گا کہ میں ایک تصمیع بھی خدا سے پوچھوں کہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں بھروسہ کا ذکر کرتا ہے حض بیاللہو لا الہ اللہ علیہ توکلتو وہو بر ربو لرشل عظیم پہلے کرتا ہے کہ بھروسہ کا حض بیاللہو اللہ پہلے بھروسہ پہ بھروسہ اب کبھی بھی بھروسہ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ پہ جب تک وہ خلق پہ بھروسہ رکھے جب تک وہ خلق کو حاج درمہ جانتا ہے جب تک خالق تک نہیں پہنچا جبکہ اس بات سے انکاری نہیں ہے کہ خلق حاج درمہ ہے ایک دوسرے کی خلال میں بھی کہہ رہا ہے لیکن وہ ظاہر ہے باطن اس سے اٹھ کر ہے اور اصل مدد کے مددگار ہیں اصل مددگاری جو ہے وہ خلق کو حق تک پہنچانا ہے دنیا بھی مددگاری نہیں ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کو مدد نہیں ہے وہ تو بشار بنایا بشار ہے بشار بشار کی ضرورت ہے لیکن مدد وہ ہے کہ جو خلق کو اٹھا پر خالق سے ملائے یہ زمین سے اٹھا کے عرشوے بٹھا جائے یہ مدد ہے تو جب تک آدمی ظاہر علوم میں بھسا رہتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ علم حجاب علم یہ حجاب اکبر کب ہو جاتا ہے علم برا نہیں ہے ہر مسلمان مرد عورت میں فرض ہے فرض ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم عقل کو کھولتا ہے رشن کرتا ہے مگر یہ حجاب کب بن جاتا ہے جب اس میں فض جاتا ہے علم باطن کی طرف سے توجہ ہٹا دیتا ہے ہٹ جاتی ہے اپنے آپ ہی ہٹ جاتی ہے کیونکہ پھر وہ اس کے ذریعے ظاہری اضباب پر بھروسہ کرنے لگتا ہے اور ظاہری اضباب پر ہی ہمیشہ اکتفا کرتا ہے آپ بزو کرتے ہو پانی سے کرتے ہو پانی ضائع ہو جاتا ہے ساروں لیکن آپ وہ پاک کر جاتا ہے نماز کے قابل کر جاتا ہے نہیں کر جاتا ہے بلکل نمیلو کا یہ حال ہے ظاہری کا کہ تم اسے بزو کر رہو وہ ضائع ہو جائے وہ تمہیں اکتف ہو جائے چراغی راہ کا کام لے منزل لبا کرتے ہیں اب چونکہ ہم دین کا علف سیکھتے ہیں دنیا کے لئے اب جب ہم دین کا علف سیکھتے ہیں یہ دنیا کے لئے ہیں تو دنیا میں پھنز آتے ہیں کیونکہ دین کا علف ہم خدا کی راہ کے لئے تلاش نہیں کرتے نہیں سیکھتے اس میں خدا کی راہ تلاش نہیں کرتے اس میں ہم خلق کو تلاش کرتے ہیں اب جو کام آپ دنیا کے لئے کریں گے اس کا صلح دنیا داری دے اور جو خالق کے لئے کریں گے اس کا صلح خالق دے تو ظاہری علم تمہیں جو ہے اگر تم نے دنیا کے لئے سیکھتے تم نے بولا میں علامہ بن جاؤں میں محلوی بن جاؤں میں مفتی بن جاؤں فتوی دوں گا تغریریں کروں گا لوگ کو اسلح کروں گا اب اسلح کیا ہوگی ظاہری صلح لوگو حضر کرنے کا طریقہ بتاؤں گے لوگو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گے لوگو زندگی کا یہی فیخہ ہے نا وہ ظاہری وہ چونکہ سب کے لوگوں کے لئے سیکھ رہے ہیں اب جب لوگوں کے لئے سیکھ رہے ہو تو اس کا صلح بھی لوگ دے دیتے ہیں خلق سے مل جاتا ہے تمہاری عزت بھی کرتے ہیں بیسہ بھی دیتے ہیں تمہارے پیچھے بھی دیتے ہیں لیکن جس کا نتیجہ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ خدا تک پہنچا نہ یہ خدا تک پہنچا مارفت میں دونوں ہی مشرک رہے ہیں ایسے آپ نشان پہ پہنچا کہ اللہ دوبارہ دعویٰ نے آپ شرک رہے ہو سکتے ہیں کہ تین طرح کے علوم آرہ ایک تو وہ جو خلق تک مکانے کا اور ایک وہ خواس کے لئے خواس والا ہو گیا یعنی طریقہ مارفت میں اور شریع علم عوام کے لئے وہ بھی تو سرکار سے ہی جاری ہو سرکار سے جاری ہو constant دودھ کی دھئی بھی جمعا لیتے ہیں دودھ سے مکھر بھی نکال لیتے ہیں دودھ سے گھ بھی نکال لیتے ہیں دودھ کا اثر کیا ہے بھی وہ بات اپنے شانتہ نوائی ہے اور اس میں بعد لوگ بھی یہ کناب کی جیسے کناب سے ہی ہوتا ہے کہ یہ علمی شریعت کا کوئی ہم انکار رہے ہیں تو کہاں انکار دیا ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ علمی حدیان جو ہے اس کا ظاہر حکام شریعت ہے یعنی عبام الناس کے لئے تو یہ ہی ہے اور عبام الناس کے لئے میں عبام الناس کی بات نہیں کرنا میں تو علماؤ کی بات کرنا ہوں کہ علماء جو ظاہری علم سیکھتے ہیں تو ان کا سیکھنے کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے خدا کی رہا تلاش کریں خدا تک ہوں نائخ کے خلق میں بھزے رہے ہیں نائخ کے پوری میں نے پوری وضاعت ہی کری ہے اس میں یہی بات ہوئی آئینا سنجبت کیوں کہ دودھ کا مقصد وہی ہے کہ دودھ لے کے خالق پی لینا ہم نے پی لیا و ختم ہوگیا تو ظاہری علم کا یہی بات ہوئی آئینا سنجبت عوام کے لئے اس کا فائز ہے عوام کے لئے اس کا فائز ہے تو ظاہری علم کا مقصد میرا کہنے کا یہی ہے کہ علم شریعت جو ہے اس سے انکار نہیں اس لئے کہ اگر دودھ سے انکار کر دو گے تو آگے تو کوئی بھی چیز باقی نہیں رہ جائے گی ہماما من فرادیت ختم ہو جائے طبیعا من فرادیت ختم ہو جائے ہر طرح فائدہ ختم ہو جائے دیکھیں انکار دودھ کا نہیں ہے انکار دودھ کی غلط استعمال کا ہے نا اس سے مکھن بنا ہے نا خد بھی ہے اور بھادے اس کو تو اس کا نتیجہ کا نکلا استعمال کرنے والے پر علم الادیحان کا مقصد یہ ہے کہ اگر شریعت کا علم ہم نے سیکھا اور دنیا کے لئے سیکھا دنیا حاصل کرنے کے لئے سیکھا تو سامتیجہ کیا نکلا؟ خرابی؟ کیوں؟ کہ خرابی آج ہمارے ہیں جو پیدا ہوئی بھی وہ کیوں پیدا ہوئی ہے؟ ہم نے دین کا علم دنیا کے لئے سیکھا اور پھر اس سے دنیا کو ہدایت نہیں دی بن کے گمراہ کیا کوئی جاہل کس کو گمراہ کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا کوئی جاہل اس کو پتا ہی نہیں کہ گمراہ کیسے ہوئی ہے اسے گمراہ کا پتلا بھی نہیں پتا ہوا اللہ 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 عالی بھی جانتا کہ ہدایت کیا گمراہی کیا تو مقصد کہنے کا یہ ہی ہے کہ وہ علم تو نے سیکھا ہے تو وہ علم جو ہے تیرے ہاتھ میں مشل کی طرح ہے تو اس سے منظر تلاش کر نہ کہ لوگوں کو اکھن جینا بے عمل عالم جو ہے وہ چراغ کی ماننے دیکھیں لوگوں کو رہا دکھاتا ہے وہ بے عمل عالم جو ہے بہت سے بجے بے چراغ کی ماننے دیکھیں لوگوں کے ہاتھ مکالے کرتا ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن کا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ایک ذہنر اور نو باطن تو جب ہم نے ظاہری اس کے احکام پر عمل کرنا ہے تو میں نے ابھی پہلے یہ کہا کہ ظاہری عمل کا کمال سے بات ہی شروع کہ جب ظاہری عمل کمال کو پہنچتے ہیں تو بات ہی شروع اور ہم اپنے عمل کو کمال سے لے جانا ہی نہیں چاہتے کیوں کیوں کمال تک کیوں نہیں پہنچتے کہ دنیا میں پھنچ جاتے ہیں جب ایک عالم کو عالم سے حسد ہو جائے تو وہ علم کونسا ہے جب ایک عالم عالم کی تظلیل کرنے لگے تو علم کونسا ہے ہاں ایک عالم کی ڈیوٹی ہے کہ اگر دین پہ کوئی ہو رہا ہے تو اس کو تلوار ہو جانا چاہیے شریعت پہ کوئی حکم کی بات ہو رہی ہے کام کی بات کہیں آ رہی ہے اس کو اس پہ ڈڑ جانا چاہیے لیکن کچھ ایسی بات پہ نہیں ہے صرف تکریر کی وجہ سے دوسرا زیادت کرنا صرف امامات کرانے کے لیے مجید اچھیل میں دوسرا زیادت کرانے کے لیے مجید اچھا دوسرا زیادت کرانے کے لیے دوسرا زیادت کرانے کے لیے اس میں بھی یہ ہوتا ہے دیکھو فساد کرنے کے لیے فساد لیکن حجائت کرنے کے لیے فساد دنیا کا ہوتا ہے اللہ اب اس میں تو فساد میں فساد در فساد ہے وہ تو گندگی کا نتیجہ گندگی ہے فساد کا نتیجہ فساد ہے مگر تم ہدایت کا نتیجہ اگر فساد نکال لو تو پھر کہا جائے گا وہ زیادہ خراب ہے اور وہ ہی قابل تنقید ہے یہاں بات آئی نیت اب کوئی دودھ سے غسل کر رہا ہو تم کیا پہلے اس کو غلط 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 کر رہا ہے اور دودھ کو کام آ رہا ہے نائیون اللہ تو ہر دیکھنے والا آدمی جو جاہل بھی ہوگا وہ کیا کہے گا یہ غلط کام بتا ہے اللہ علم کا زیادہ نعمت کا زیادہ نعمت کا زیادہ تو نعمت کا زیادہ کیا ہے کہ اس کا صحیح جو حق کے مطابق استعمال ہونا ہوں یہی نعمت کفران نعمت ہے نا اب تم صبح در شام تک محنت سے کمایا تم نے حلال کمایا بلکل جائز محنت کرکے کمایا شام کو تمہیں پانچ سر روپے ملے اور تم نے آدھے شراب کھانے میں اور آدھے توافیاں گزار دیئے حلال کا حرام استعمال حلال کا حرام استعمال کیا یہی بات ہے کہ دین کے علم سے دنیا کمائی ہے علم کی جو آپ نے فرمایا کہ اصل جو ہے وہ باطن ہے تو باطن جو ہے اس کا وہ کیسے ملتا ہے ایک علم زاہریت ہوں گئے دردس میں گئے دیکھو جس طرح ظاہر بات یہ ہے کہ جس طرح ظاہر اہل زبائر سے ملتا ہے اس طرح باطن بھی اہل باطن سے ملتا ہے سبحان اللہ تمہیں خود نہیں مل جائے جس طرح ظاہر تمہیں خود نہیں مل جاتا جس طرح باطن خود نہیں مل جاتا اس طرح باطن تمہ loreن مل جاتا ظاہر علم شکنے کی لئے علم زاہر کے پاس جانا پڑتا ہے اب اس طرح باطن کا علم سکھنے کی کے لئے اہل باطن کے پاس جانا پڑتا ہے ہاتھ سمجھیں یہاں ایک سوال بہت رکھتا ہے اکثر سنتے والوں کے ہوتا ہے